خبر شامل کرتے چلے ایلیکٹرونک بارڈنگ مشین میں کوئی خامی نظر آئی تو اسے دور کی اثر آئے گا اور شفاف انتخابات کا انعقاد پی ٹی آئی کے منچور میں شامل ہے ان خیالات کا اثار انہوں نے آج زیلا ٹنڈوالای آر کے دورے کے دوران پالا ہاؤس ٹنڈوالای آر میں منعقی تقریب سے خطاب کر دنگوے کیا تقریب میں پی ٹی آئی ٹنڈوالای آر کے صدر ایڈوکیٹ علی پاللہ کی جانب سے گورنر سندھ اور دیگر موزز مہمانوں کو زیلا ٹنڈوالای آر آرانے پر نونگی اجرک اور سندھی ٹوپی کا توفہ پیش کیا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ امران اسماعیل نے کہا کہ ماضی میں جب بھی انتخابات ہوتے تھے تو دھاندلی کا رونا دھونا شروع ہو جاتا تھا یہاں تک انتخابات میں بھی بھی غائب کر دیے چاہتے تھے لیکن اس جدیر ٹکنالوجی کو مطارف کروانے پر دھاندلی سے اقتدار کا نظر لٹنے والے شور مچا رہے ہیں انہوں نے مجید کہا کہ وفاقی پالیسی کسی ایک ثوبے کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے ہوتی ہے ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معاشر درود سمت میں جا رہی ہے جبکہ مہنگائی پاکستان سمیت پوری دنیا میں ہوئی ہے پر وفاقی حکومت کی جانب سے معاشر کو مزید مستحقن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی خواہش ہے کہ وہ پاکستان کو دنیا کے ترقی آفتہ ممالک کی صف میں شامل کروائیں اور اب وہ وقت دور نہیں کہ عمران خان کا خواب حقیقت میں تبدیل ہونے والا ہے